اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم وثناء بما قدم من عموم نعم نبتدعہ وسبوغ علی ان اسداها و تمام منن والاها جمعن الاحصائی عددها و نعا عن الجزائی امدها و تفاوت عن الادراک عبدها و ندبهم لستزادتها بشکر لتسوالها وستحمد الى الخلائق باجزالها وثناء بن ندب الى امثالها ثم صلات والسلام على نبیه امینه علی الوحی وصفیه وخیارته من الخلق ورضیه سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاغرین المعسومین المظلومین المنتجبین الاخیار واللعنة الدائمة على اعدائهم الاشرار اما بعد فقال اللہ سبحانه وتعالی في کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا ومن یقترف حسنة نزد له فیها حسنا ان اللہ غفور شکور صلوات پر دیجئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعیدان محترم مسلسل آپ احباب کی خدمت میں آئے مودت کو لے کر آثار مودت کو بیان کرنے کے لئے حاضر ہونے کی توفیق اور یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے پوری توجہ چاہ رہو مجلس ایک ایسی مجلس ہے جس کا تعلق ہے علم سے جامعے میں ہے اور مختلف علمی مسائل اب تک میں مجالس میں ڈسکس کر چکا ہوں تبرکن آج بات کا آغاز کر رہا ہوں فضیلت علم کے حوالے سے کہ آج گفتگو تھوڑی سی مشکل ہوگی تو آپ لوگ نے دل لگی کے ساتھ اس گفتگو کو سننا ہے اس مشکل گفتگو کو اور علم سننے کے حوالے سے اللہ کی رسول نے عبازر غیفاری کو خطاب کر کے کہا یا عبازر الجلوسو فی مذاکرت العلم افضلو عند اللہ من قیام الف لیلت یسولا فی کل لیلت الف رکعہ اے ابو ذر اللہ کے پاس علمی گفتگو سننے کے لیے بیٹھنا ہزار ان راتوں کے رت جگہ سے بہتر ہے جس میں انسان ہر ہر رات میں جاگ کر ہزار ہزار رکعت نماز پڑھے یہ مجلس حسین ابن علی کوئی کم شاہے جب یہاں خیرات علم تقسیم ہوتی ہے ممبر حسین سے تو کوئی اسے ہلکا ایک مقصریت کی کیٹیگری ایک مجلس حسین کو ہلکا لینے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بعض دوستوں سے کہا جاتا ہے کہ چلو مجلس حسین بے کہتے ہیں کہ جاؤ تم جاؤ میں ابھی قرآن پڑھ رہا ہوں پتہ نہیں تم مجلس میں کیا سنو کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں یا ابادر الجلوس فی مذاکرت العلم احب عند اللہ افضل عند اللہ من قراءت القرآن کلے اے ابو ذر علمی گفتگو میں بیٹھنا ایک مرتبہ پورے ختم قرآن سے افضل ہے ابو ذر نے تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ من ختم القرآن کلے پورا قرآن مطلب ازول تاخر بسم اللہ کے بے جلے کے ونناس کے سین تک مثلا آخر تک مسکرا کہ مصطفی نے جواب دیا نعم نعم یا ابادر الجلوس فی مذاکرت العلم افضل عند اللہ من چلاوة القرآن اثنا عشر الف مرہ اللہ اکبر ایک مرتبہ نہیں علمی گفتگو میں بیٹھ کر علم سننا بارہ ہزار ختم قرآن سے افضل ہے پوری توجہ چاہنا ہو یہ جو آیت ہے آیت مودت قُل لَا أَسْعَلُكُم عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا میں نے کہا گفتگو تھوڑی سی آج مشکل ہوگی آپ نے ساتھ دینا ہے میرا اے حبیب ان سے کہہ دیجئے میں تم سے کسی عجر کا طالب کس کی کیا حیثیت ہے کہ کوئی مصطفیٰ کو عجر دے سکے طلب بس ایک چیز کر رہا ہوں وہ ہے الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا اور جس نے اس نیکی کو کم آ لیا جس نے اس مودت کو پا لیا اب مودت کے ہزاروں اگر درجات ہیں جو بھی درجہ مل گیا نَزِدْ لَهُ فِيهَا خُسْنَا ہم اس کی نیکیاں بڑھانا ہم اس کے گناہوں کی بخشش کا سلسلہ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ اللہ بخشنے والا بھی ہے اور اللہ بہترین سلہ دینے والا بھی ہے ظاہر اللہ جب شکریہ عدا کرے گا شکر کرے گا تو اس کے شکر سے مراد یہی ہے کہ وہ بہترین عطا تمہیں کرے گا ایک محرم میں مودت کی راہ میں پانی پینے کے بعد اگر تم نے کہا صلوات اللہ علی الحسین چونکہ مودت سے کہا تھا اتنا سلوات اللہ علی الحسین قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً جو اس نیکی کو لائے گا جو اس مودت کو لائے گا نَزِدْ لَهُ فِيهَا خُسْنَا ہم نیکیاں بڑھائیں گے معصوم نے اس آیت کو کھولا کہ تم پانی پی گے جب کہتے ہو صلوات اللہ علی الحسین اسی پل اسی سیکنڈ نام عمل میں اللہ ایک لاک حسنات کو لکھ دیتا ہے اللہ غفور ہے ایک لاک گناہ اسی وقت مٹا دیے جاتے ہیں وہ جو عزاداروں پہ مغترز ہے اسے یہ نظر نہیں آتا کہ وہ نیکیاں ڈالنے والا بھی ہے وہ تو سامنے کا ماتم نظر نہیں آ رہا فڑی توجہ تو اسے مودت کے اور مظاہر جن کا تعلق دل سے ہے وہ ٹوٹا ہوا دل کہاں سے دکھائی دے گا وہ سسکیاں وہ آ ہیں جو دل ہی دل میں انسان غم حسین میں بھر رہا وہ کہاں سے دکھائی دیں گی اللہ بات کا آغاز کرنے لگاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے یہ قربہ ہی ہیں جو اہل مودت ہیں بہت توجہ ساتھ دیجئے گا میرا مودت فی القربہ والی آیت ایک ایک بندے کی توجہ دلیل ہے اسمت اہل بیعت کی اب یہ آپ سب کو اچھے سے حل کرنا آنا چاہیے کہ میں آیے مودت سے اہمہ کی اسمت کیسے ثابت کرو پوری توجہ کیجئے گا قرآن تو صرف اتنا کہہ رہا ہے اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے قل لا اسأل کم مجھے اس کار پیغمبری پر نبوت پر نسالت پر کوئی عجر نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ تم قربہ میں مودت کو رکھو المودت فل بات ختم ہو گئی اس میں کہاں لکھا ہے کہ علی سے لے کر مہدی تک سلام اللہ علیہ مجمعین سب کے سب معصوم ہیں محمد و اہل بیت محمد سب کے سب معصوم ہیں اس لیے علم کا حصول ضروری ہے جو کہا جاتا ہے علم 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 جو بندہ علم سے دور رہ جاتا ہے جو فقط زواہر پر نگاہ وہ باریکیوں سے وہ نکات سے محروم رہ جاتا ہے علم ہماری زندگی ہے امیر کائنات نے فرمایا جملہ ضائع نہ کیجئے امیر کائنات نے فرمایا تمہاری زندگی علم سے ہے کیونکہ روح کے بارے میں فرمایا مولانا جو روح کی چھے حالتیں ہیں اس میں ایک مقام پر فرمایا فَحَيَاتُهَا عِلْمُهَا روح کی زندگی علم سے ہے ہم سب کی ارواح کو زندگی ملتی ہے کس سے علم سے اور نحجل بلاغہ میں آل محمد کے بارے میں فرمایا ہم عیش العلم آل محمد جو ہیں وہ علم کی زندگی ہے اور نہیں یہ جملے پہ آپ لوگوں نے ہم سب کو زندگی ملتی ہے علم سے علم